اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے کچھے کیمے کے کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ جلدی سے ہی بن جاتے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار لگتے ہیں تو چلیے پھر ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں اس کے بنانے کے لیے کن مسالوں کے ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھے کیمے کے کباب بنانے کے لیے ہم نے یہ 300 گرام کیمہ لیا ہے اسے ہم نے ایک بار گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا تھا اگر آپ لوگ مشین والا کیمہ یوز کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کیمہ بلکل روکھا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ یہ کچھے پپیتے کا پیس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کچھری پاوڈر ہے تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ایک چمچ لے سکتے ہیں ایک چمچ یہ ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے میں نے آدھا چمچ یہ پیسا ہوا نمک اب ان سارے چیزوں کو ہم ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اسے پس ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے رکھنا ہے بہت زیادہ دیر تک ہمیں اسے نہیں رکھنا ورنہ کباب ہمارے ٹوٹنے لگیں گے اب یہ کچھ مسائلیں ہیں جو میں نے لیے اس میں سے یہ میں نے پانچ چھوٹی الائچی لیے ایک بڑی الائچی ون ٹی سپون زیرہ ہے دس سے بارہ یہ گول میرچ ہیں ون ٹی سپون خشکش ہے ہاف ٹی سپون سونف ہے اور ٹو ٹی سپون یہ گری کا برادہ ہے اور چار لونگ ہیں اور یہ ہے ایک پیاس کٹی ہوئی دو ہری میرچ ہیں بڑے سائز کی یہ دیکھئے اور یہ تھوڑا سا ہرادھنیا اور یہ پودینہ اب ہم کیا کریں گے یہ جو یہ والے مسائلیں ہیں اور یہ سوری جو یہ مسائلہ ہے اسے ہم کیا کریں گے بینا پانی ڈالے پیاس جو بھی پانی چھوڑے گی بس ہمیں وہی پانی چاہیے تو ان مسائلوں کو ایک ساتھ ہم پیس لیتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس میں ہرادھنیا ڈال دیں گے اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور یہ پیاس اور اب یہ جو یہ مسائلے تھے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے چھوٹی لائچی بڑی لائچی لانگ بس ہم اس کو ایسا ہی پیس لیں گے اس میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا یہ دیکھیں میرا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت زیادہ اگر مہین نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ہی ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا تو ہب ہم اسے جو ہے رکھتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارے کیل میں کو رکھے ہو گئے میں اسے بڑے بال میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں اب اس میں میں کچھ پاوڈر مسالے ڈالوں گی یہ ہاف ٹی سپون بھنا ہوا زیرے کا پاوڈر ہے ون ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ہے اور آدھے سے بھی کم یہ ہم نے ریڈ چلی فلیکس لیے ہیں تو یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ جو میں نے مسالہ پیسا تھا یہ میں اس میں ڈال دوں گی پیاس کو میں نے اس میں اس لیے پیس لیے تھا اب میں بس یہی پیاس کا یوز کروں گی اس میں مجھے کٹی ہوئی پیاس نہیں ڈالنی اس طرح سے جو ہم پیاس ڈالتے ہیں تو جب ہم یہ کباب فرائی کریں گے تو یہ بلکل بھی نکل کے باہر نہیں آئے گی اور اگر ہم جب کٹی ہوئی پیاس کا استعمال کر دیں تو وہ پیاس فرائی کرتے وقت باہر آنے لگتی ہے جو کی اچھی نہیں لگتی اور یہ میں نے 2 ٹی سپون بھونا ہوا بیسن لیا تھا اگر آپ لوگ چاہیں تو بھونے چانے کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کبابوں کو اچھی بائنڈنگ دے گا اب ہم جس طریقے سے آٹا سانتے ہیں اس طریقے سے بہت اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نمک اور مرش بھی ایک بار ٹیسٹ کر لیں کم تو نہیں ہے اس حساب سے آپ اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے ٹککی بنا لیں گے تھوڑی سی ہم بڑی بنائیں گے کیونکہ یہ فرائی کرتے وقت یہ شرین کرتی ہے اس طرح سے ہم ٹککیاں بنا لیتے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ پر رکھتے جاتے ہیں یہ ہمارے سارے کباب بن گئے ہیں اب ہم اسے فرائی کریں گے ایک پین میں میں نے یہ ریفائنڈ آئل لیا ہے اب یہ تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اچھے سے ہم ایک ایک کر کے اس طرح سے سارے کباب ڈال دیتے ہیں چار کباب آ گئے ہیں اس میں اب ہم اس کے فلیم کو سلو کر دیں گے اور دو منٹ تک ہم اسے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے دو منٹ کے بعد ہم اسے پلٹیں گے یہ دو منٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے ہلکے ہاتھ سے ایسے یوں پلٹ دیں گے یہ دیکھیں ہمارے کباب بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی بھی مسالہ باہر آیا ہے تیل میں ہم اسے سلو فیم پہ ہی پکائیں گے یہ کچھے کیمے کے ہیں تاکہ یہ کیمہ اندر تک اچھے سے پک جائے اب پانچ سے چھے منٹ ہم ایسا ہی سلو فلیم پہ اسے پکنے دیتے ہیں پانچ منٹ یہ دوسری بھی سائٹ سے پک دیں ایک بار میں اسے پھر سے پلٹ دوں گی یہ دیکھیں اس کا سائز چھوٹا ہو گیا یہ شرنگ کر گئے ہیں ہم نے بڑے ڈالے تھے لیکن یہ چھوٹے ہو گئے ہیں اب چار سے پانچ منٹ ہم ایک بار اور اسے کوک کریں گے اس سائٹ سے بھی پک چکے ہیں اب میں اسے پلٹ میں نکال لوں گی بچے ہوئے کبابوں کو میں پھر سے ایک بار ڈال دوں گی دھیرے سے دو منٹ کے بعد ہم اسے ترم کریں گے اب میں اسے ایک بار پلٹ دیتی ہوں سائٹ سے یہ کباب بنائیے گا آپ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جلدی سے بن دی جاتے ہیں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہمیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر دیں اگر ریسپی اچھی لگی تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے تک پہنچ جائے تو اس طریقے سے ہم پانچ منٹ تک اور اسے بھی فرائی کریں گے دوسری سائل سے بھی ہمارے کباب پک چکے ہیں یہ دیکھیں یہ شرنگ بھی کر گئے ہیں پہلے ہم نے جب ڈالا تھا تو یہ بڑے تھے اب ہم فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اسے نکال لیں گے یہ ہے ان کا فائنل لپ یہ دیکھئے ہمارے کباب ریڈیو چکے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہیں آپ لوگ ضرور اسے ایک بڑھ ٹرائی کرئے گا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند ہے تو لائک ضرور کرئے گا اب میں چلتی ہوں نیکسٹ ریسپی لے کر رہا ہوں گی تب تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقى موسیقی میں喔 موسیقی موسیقی